اللہ کی ذات کی معرفت کیسے ملتی ہے میرے ہاتھ میں یہ گلاسز ہیں مجھے ان گلاسز کا پتہ کیسے چلتا ہے میں اسے چھو سکتی ہوں میں اس سے دیکھ سکتی ہوں اور اسی طرح سے اگر دیکھیں یہ کاغذ ہے یہ لمپ ہے یہ مائک ہے مجھے کہاں سے پتہ چلتا ہے آنکھ دیکھتی ہے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں میں اسے فیل کر سکتی ہوں اپنے حواس کے ذریعے لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو ہم پکڑ سکیں اللہ کو ہم دیکھ سکیں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اللہ کو کیسے پائیں اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے توجہ الاللہ میں اگر آپ دیکھئے توجہ کا روٹ ہے وَجْهُن وَعُوْ جِیمْ عَرْحَا وَجْهُن عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کو چہرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ موجود ہے آنکھیں بھی یہی دھری ہیں ناک دیکھتی ہے ہمیں پتا لگتا ہے کان سنتے ہیں پتا لگتا ہے ناک سونگتا ہے پتا لگتا ہے زبان ٹیسٹ کرتی ہے پتا لگتا ہے اور بڑی بات کیا ہے کہ ذہن وہ جو اس چہرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا ذہن ہمارا برین وہ سوچتا سمجھتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں چیزوں کی پہچان ہوتی ہے آپ دیکھیں شعور کی حالت کیا ہے ذہن کام کرتا رہے وہ شعوری حالت ہے جب ہمیں نیند آتی ہم سو جاتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتا جلتا کہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس نیند کی کیفیت میں ہم ادگد کے محال سے بے خبر ہو رہے ہوتے ہیں تو توجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نے پوری کائنات بچھا دی ساری کائنات بنا دی کہ اب تم مجھے پانا چاہتے ہو میری کائنات سے پالو اور اب دیکھیں کوئی ایک چیز نہیں ہے اللہ کی ذات کا ثبوت یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ پہاڑ یہ دریا ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَوَاتِ وَالْأَرْد یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری سے آنے جانے میں عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں کسیز کے نشانیاں کہ ان سب کے پیچھے کوئی ہے جس نے انہیں بنایا ہے جس نے انہیں تخلیق کیا ہے اور جس نے اتنا بڑا جہان بنایا اس نے بے مقصد تو نہیں بنایا اس نے یقیناً کسی مقصد سے بنایا انسان اللہ کو پا سکتا ہے ذہن سے سوچ کر آنکھ سے دیکھ کر کانوں سے سن کے زبان سے بول کر پوچھ کر بتا کر موسیقی موسیقی موسیقی